قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جب بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کا سلسلہ کتاب اللقطہ تک پہنچا تھا یعنی اس میں وہ حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں جن میں گری پڑی چیزوں سے متعلقہ احکام کا ذکر ہے اگلا باپ قائم کرتے ہیں باب منعرف اللقطہ ولم یدفعہا الى السلطان یعنی اس شخص کا باپ جس نے لقطے کا اعلان کیا لیکن اسے سلطان کے سپرد نہیں کیا سلطان منس حاکم اور حدیثیں وہی ہیں یعنی جیسے عرابی لائے اور سرکار سے پوچھا کہ مجھے اسی سے چیز ملی ہے سرکار نے حکم بیان فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلطان آزم ہیں اور آپ اس وقت ایک حاکم کی بھی آپ کی حیثیت تھی تو اس نے وہ مال آپ کو نہیں دیا بلکہ وہ لے گیا تو یہ بتا رہے ہیں کہ سلطان کو دینا کوئی لازم نہیں ہوتا بلکہ جس شخص کو ملا ہے وہ اس چیز کی پہچان کروائے اور جب مایوس ہو جائے کہ اب مالک اس کی تلاش نہیں کر رہا ہوگا اور مالک بھی مایوس ہو چکا ہوگا تو یہ خود غریب ہے تو خود استعمال کر دے ورنہ صدقہ کر دے اس پر حدیث لائے ہیں دو ہزار چار سو اڑتیس نمبر حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ غارابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقتے کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اعلان کرو پھر اگر کوئی شخص تمہارے پاس اس کی تھیلی اور اس کی دوری کے متعلق سوال کرے تو اس کو دے دو یعنی اگر نشانی بتائے تو اس کو دے دو ورنہ اس کو تم خود خرش کر لو اور اس نے آپ سے گمشدہ موٹ کے متعلق سوال کیا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا یعنی ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے متعلق کیا تشویش ہے اس کے ساتھ اس کے پانی کی مشک ہے یعنی کوہان میں اس کے پانی جمع ہوتا ہے اور اس کے پاس کافی پانی کا زخیرہ ہوتا ہے اور اس کے کھر ہیں وہ پانی پر چلا جائے گا یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ بکری جیسے چلتی ہے تھک جائے تو اس کے تو چھوڑو چھوڑے پیریں ہو جائے گا آرام سے اور درختوں کے پتے کھائے گا اس کو چھوڑو حتیٰ کہ اس کا مالک اس سے مل جائے اور اس نے گمشدہ بکری کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیا کے لیے ہے یعنی وہی مراد ہے کہ یا تو تمہارے لیے ہے جبکہ مالک تلاش سے مایوس ہو جائے نہ آئے تو تم استعمال کرو آ جائے تو اس کو دے دو اور اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو بھیڑیا کھا جائے گا تو یہ ترغیب ہے کہ اپنے پاس رکھیں اور اصل مالک کو تلاش کر کے اسے پہنچائیں اگلی حدیث ہے دو ہزار چار سو انتالیس تنبر تو یہ حضرت ندر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں نصر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیں خبر دی انہوں نے ابو اسحاق سے اس کو روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں غار سور سے روانہ ہوا یعنی غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ وہاں جلوہ فروض تھے تو آپ نے ارز کیا میں آپ کے لئے کچھ لے کر آتا ہوں تو سرکار وہیں رہے اور آپ غار سور سے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرانے والا ہے جو اپنی بکریوں کو ہانک رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے لئے کام کر رہے ہو اس نے کہا قرائش کے ایک مرد کے لئے میں نے اس مرد کا نام لیا تو اس نے اس مرد کا نام لیا تو میں نے اس کو پہچان لیا یعنی میں جانتا تھا اس قرائشی کو تو پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے اس نے کہا کہ جی ہاں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے لئے دودھ نکال دوگے اس نے کہا کہ جی ہاں پھر میں نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا کہ دودھ نکالو تو اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو بان دیا پھر میں نے اس سے کہا کہ اس کے تھنوں سے گرد و غبار کو جھاڑ دو تو اس نے ایسے ہی کیا پھر میں نے کہا اپنے ہاتھوں کو بھی جھاڑ لو اس نے ویسے کیا اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دودھ نکالا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک برطن ساتھ لیا تھا جس کے موں پہ کپڑا بندھا ہوا تھا تاکہ گرد وغیرہ نہ جائے میں نے اس میں دودھ ڈالا اور اس دودھ پر پانی ڈالا جس سے اس دودھ کا نچلا حصہ تھنڈا ہو گیا کیونکہ بکری کا دودھ نکالا ہے نا تازہ تازہ تو گرم گرم دودھ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا پانی ملایا تاکہ اس کے ہیٹ کم ہو جائے پھر میں اس دودھ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے ارش کی صلی اللہ دودھ پی لیجئے آپ نے وہ دودھ اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا کیونکہ رحمتِ قورن صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ تھی کہ زیادہ آپ چیزیں نہ تراول فرماتے تھے نہ نوش فرماتے تھے لیکن ابھی جب سرکار نے زیادہ پیا تو خوشی ہوئی یہ ایک غلام اور محب کا ایک طریقہ ہوتا ہے یا اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ جب اپنے محبوب کو کسی چیز کو یعنی یہ محسوس کر لے کہ اس کے وہ چیز پسند آئی ہے تو دل خوش ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ جب اچھی طرح پیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس سے یہ اصل میں یہ لکتے کے بارے میں تو حدیث نہیں ہے جیسے آپ جانتے ہیں کوئی گری پڑی چیز کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن امام بخاری اس کو یہاں پر لے کر آئے جیسے وہ حدیث پیچھے ہم نے پڑھی کہ نبی کریم نے فرمایا کوئی کسی کے جانور کے تھنوں سے دودھ نہ نکالے تو وہ حدیث بھی لکتے میں تو نہیں تھی یہ بھی ایسی ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو اس باب میں لے کر آئے جس سے ظاہر ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر وہ چرواہ تھا اس کے پاس وہ بکریاں چرانے کے لئے تھی مالک نہیں تھا تو گویا کہ اصل مالک غائب ہے اور یہاں پہ ضرورت ہے تو آپ نے اس چرواہ سے معلوم کر کے دودھ نکال لیا اور یہ عربوں کے عرف کے مطابق بھی تھا کہ اگر کوئی مسافر ہوتا تھا تو اکثر جو بکریوں کے مالکان ہوتے تھے وہ چرواہوں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا آپ کو مسافر نظر آئے تو اس کو دودھ نکال کر دے دیا جائے لہٰذا یہاں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ بھئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اصل مالک سے پوچھے بغیر دودھ کیسے نکال لیا اگر اس میں کوئی شرعی قبہات ہوتی تو آپ نہ کرتے اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نوش فرمانہ ثابت کرتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو اسی طریقے سے آج اگر کوئی گاؤں وغیرہ کندہ چلے جائے تو بڑے مہمان نواز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہوں نے اپنے جو چرواہے ہوتے ہیں یا زمینوں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھایا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے اور کوئی پھل فروٹ کھانا چاہے کوئی سبزی لینا چاہے مسافر کے بارے میں اکثر ایسی کہتے ہیں تو اس کو اجازت دے دینا تو یہ عرف کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں غیر شرعی کوئی چیز نہیں تھی یہاں تک جو ہے وہ کتاب اللکتہ بھی الحمدللہ ختم ہو گیا اب شروع ہوگی کتاب المظالم والغصب مظالم اور غصب کا باب مظالم یعنی ظلم اور غصب معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز چھین لینا یعنی کہ سامنے زبردستی طاقت کے زور پر ایک ہوتا ہے کہ جیب کترہ ہوتا ہے ایک ڈاکہ بھی مارا جاتا ہے وہ ایک لکھ چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں آپ جیسے مکان وغیرہ پلوٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے یہ غصب کرنا ہے تو اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ یہاں ذکر کی جائیں گے یاد رکھیں کہ اجازت شرعہ کے بغیر کسی بھی جاندار کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے کا نام ظلم ہوتا ہے وہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے جیسے مارنا پیٹنا مالی ہو سکتی ہے جیسے کسی کا مال دبا لینا وہ روحانی ہو سکتی ہے جیسے آپ کسی کو گالی بگ دیں کسی پہ ٹونٹنگ کریں کسی کا راز ظاہر کر دیں سب کے سامنے جیسے وہ بدنام ہو جائے تو آپ نے نہ مارا پیٹا ہے نہ اس کا مال لیا ہے لیکن روحانی عذیت اور تکلیف کا سبب بنے ہیں اور بلا اجازت شرعہ کی میں نے قید لگائی اس کا مطلب ہے اجازت شرعہ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو پھر شرعن جائز ہے جیسے کسی کا مال غصب کر مال لے لینا جیسے پہلے دور میں زکاة وصول کرنی ہے تو اب اس کا مال لیا اس شخص چاہے وہ رازی نہ ہو رہا ہو تو حاکم لے گا مال اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے قرضے دبائے ہوئے ہیں اس کا مال لے کر مقروضوں کے حوالے کرنا یہ بالکل صحیح چاہے اس کو کتنی عذیت اور تکلیف ہو ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے جیسے پولیس والے ہوتے ہیں کہ اس کا جرم یعنی کچھ نشانیاں ہیں موجود قرائن موجود ہیں لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا ہوتا تو کیس رکا ہوتا ہے تو جسمانی ریمان لے کر پھر اس کو مارتے پیٹتے ہیں تو یہ شرن جائز ہے اگر واقعی وہ اس کے اندر ایسی علامات موجود ہیں صرف اقرار کے اوپر کیس اٹکا ہوا ہے تو پھر بقدر ضرورت مار پیٹ سے کام لیا جا سکتا ہے ایسی ڈاکٹرز جو ہیں دیکھیں وہ کٹتے ہیں پیٹتے ہیں ہم صاف کرتے ہیں اس میں عذیت پہنچتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن صحیح ضرورت کے اطاحت ہے اور اجازت شرعہ کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یوں ہی روحانی تکلیف ہوتی ہے بعض وقت ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں ایک ٹیچر کلاس میں ڈانٹ رہا ہوتا ہے ایک افسر اپنے ماتحت کو اس کی غلطی پر ڈانٹتا ہے جس سے وہ سامنے والا کہتا ہے جی میری بڑی دلازاری کی انہوں نے ڈانٹ کر تو لیکن بہرحال اس کے لئے ڈانٹنا شرعہ جائز تھا یہ اجازت شرعہ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو برداشت کریں اور اس میں ڈانٹنے والا گناہگار نہیں ہوگا جیسے شہر اپنی بیوی کو کوئی تنبیح کرے نماز کے اوپر ڈانٹ دے کہ نماز کیوں نہیں پڑی تھی جھوٹ بولنے پر ڈانٹ دے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہے اب عورت کہے کہ تم نے ڈانٹا میری بڑی دلازاری ہوئی ہے اور آپ گناہگار ہوں گے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو شہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی ظاہری باطنی تربیت کا احتمام کرے ان کو علم دین سکھائے تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجازت شرعہ نہ ہو اور پھر آپ کسی کے لئے روحانی جسمانی یا مالی تکلیف کا سبب بنیں تو یہ ظلم ہے اس میں جاندار بھی شامل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا کہ ایک بلی اس کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی ہے یعنی کمر نوچ رہی ہے مو نوچ رہی ہے اس پہ وار کر رہی ہے اور فرمایا اس وجہ سے کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا نہ اس کو کچھ کھلایا پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کے اپنا پیڑ بھر لیتی حتی کہ وہ اسی طرح مر گئی تو اللہ تعالی نے اس بلی کو اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے ایسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اسے دن میں ستر مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ ستر مرتبہ کا مرتبہ بکثرت یہ خاص ہنسے مراد نہیں ہے یعنی وہ بھوکا پیاسا نہ رہے تو یہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن اپنے بچوں کے لیے پرندے اور جانور لے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیجز میں رکھا ہوتا ہے بچارے اڑو بھی نہیں سکتے ہیں اور بچے لکڑیاں مار مار کے ان کو یہاں سوڑا رہے ہیں وہاں سوڑا رہے ہیں یہ ظلم در ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اس میں بچے تو گناہگار نہیں ہوں گے کہ وہ تو ابھی مکلف نہیں ہیں لیکن لانے والے گناہگار ہوں گے اسی طریقے سے کٹوریاں خالی پڑی ہوئی ہیں ان کی دانا وانا نہیں ہے پانی نہیں ہے ان کے موں کھلے ہوئے توتوں کے بچارے وہ اس سخت گرمی کے اندر بے چینی سے سانس لے رہے ہیں کھولتے بھی نہیں ہیں چھوڑ بھی نہیں دیتے ہیں کہ اڑھ کے چلو کہیں پہ جا کے پانی پی لے گا نہیں بعض تو ایسے تڑپ لپ کے مر جاتے ہیں تو ایسے لوگ شدید گناہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو توبہ کی توفیق دے لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے انہی کو مسلط کر دیا جائے تو یہ خطرناک چیز ہے اس لئے اپنے گھر میں جانور لے کر آئے تو اس کا اکرام کریں اس کا خیال رکھیں ونہ گناہگار ہو سکتے ہیں اب جو باب قائم کیا ہے باب قصاص الموالم مظالم کے قصاص کا باب جو ظلم وغیرہ کیا ہے اس کے قصاص یعنی بدلے کا باب یاد رکھیں کہ جو ڈے آف ججمنٹ اللہ نے رکھا ہے اس کی اللہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تو عزل سے جانتا ہے کہ جو مخلوق وہ پیدا کرے گا کون کیا کیا کرے گا یہی وجہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھی لوہ محفوظ میں قلم پیدا کیا ایک تختی پیدا کی قلم سے فرمایا لکھ اس نے کہا یا رب کریم کیا لکھوں فرمایا جو کچھ ہونے والے سب لکھ دے اس نے لکھ دیا اب اس میں تفصیل ہے آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں میرا تقدیر کا بیان دیکھیں اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن کہنے کا مطلب اب یہاں صرف یہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہ تو ہماری پیدائیش سے پہلے ہی جانتا ہے کون کون کیا کیا کارنامے کرے گا اپنے قدرت سے اختیار سے مجبوری سے ناگہانی آفات کی بنا پر کیا کیا ہوگا سب اللہ کو معلوم ہے اس کے باوجود جو ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا میدان مہاشر میں ایک بہت بڑی عدالت لگے گی مجرم کو سزا ہوگی اور مظلوم کو اس کا حق دلوائے جائے گا وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں سمجھا دیا کہ یہاں اللہ کے نافرمانی مت کرو لوگوں پر ظلم مت کرو اگر کریں گے تو اب میدان مہاشر میں اس کا حساب و کتاب ہوگا اچھی طرح یاد رکھیں اس میں جتنے بھی افسر ہیں جو اپنے ماتاحتوں پر ظلم کرتے ہیں وہ بھی اس طرح شوہر اگر بیوی پر ظلم کرتا ہے اگر بیوی شوہر کے لیے ساتھ نائنصافیاں کرتی ہیں ام نے دوست احباب محلے والے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ ذرا بھی کچھ ظلم کیا ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو تعریف بتائی جسمانی مالی اور روحانی تکلیف پہنچائی ہوگی اور اجازت شرع کے خلاف چل کے کی ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ میدان مہاشر میں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ایک طرف ظالم کھڑا ہوگا ایک طرف مظلوم اور بدلہ دلوائے جائے گا اب یہاں دو صورتیں ہوں گی ہوگا یہ بدلہ کیسے دلوائے جائے گا کہ اللہ تعالی ظالم کی نیکیاں نکال کر مظلوم کے نام عمال میں ڈال دے گا اگر حساب و کتاب پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوا تو مظلوم کے گناہ نکال کر اس کے نام عمال میں ڈال دے گا اب اس کی نیکیوں تو گئی گناہ اور آگئے یہ جائے گا جہنم میں اور مظلوم ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے اور کہیں ایسا ہوگا کہ تھوڑا بہت ظلم کیا ہے تو اللہ تعالی پھر بھی بدلہ دلوائے گا اور اس کی بنظر یہ بھی جنت میں جائے گا اور یہ بھی جنت میں چلا جائے گا لیکن یہاں تشویش والی بات یہی ہے کہ آپ اور میں ایک دفعہ اپنا احتساب ضرور کریں کہ ہم نے کسی کو دنیا میں تکلیف تو نہیں پہنچائی اگر ہے تو معافی مانگ لیں اور اس کا تدارک کر لیں ورنہ میدان مہاشر میں گریفت ہوگی پہلے حدیث سننے پھر میں تدارک کے طریقے بھی آپ کو انشاءاللہ ذکر کروں گا حدیث ہے دو ہزار چار سو چالیس نمبر اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا پھر انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے تھے ان کا بدلہ لیا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے ان میں سے کوئی ایک شخص جنت میں اپنے گھر کو اپنے دنیا میں گھر کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہوگا تو اب یہ دیکھیں ایک تو وہ صورتحال ہے جو اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے حساب کتاب سے جب چل رہا ہوگا اس وقت وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ظالم کی نیکیاں نکل گئیں ساری تو گیا کام سے اور ایسی اگر صورت ہے کہ نیکیاں نکل کر بھی حساب پورا نہ ہوا تو مظلوم کی برائیاں اس کے نامے عمال میں ڈالی جائیں گی یہ تو چلے جائے گا جہنم میں یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ تھوڑی سی بس نیکیاں اس کو مل جائیں تو دونوں پاک و صاف ہو جائیں گے اس کو اپنا حق مل گیا اور یہ اگرناہ کے وبال سے بچ گیا ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس سے متعلق چند حدیثیں جو بخاری کی نہیں ہیں لیکن وہ مسلم وغیرہ کی ہیں میں برکت کے لئے ذکر کر دیتا ہوں پہلی جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے حضرت سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ جب اللہ تعالی بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو جانوروں کے طرف متوجہ ہوگا حتیٰ کہ جس سینگ والی بکری نے سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے اس کو اس سے بدلہ دلائے گا یعنی یہاں تک وہاں انصاف ہوگا یہ اشارہ اس طرف کہ جب جانوروں کو اللہ نہیں چھوڑے گا تو انسان جو ظلم کر رہا ہے اسے توجہ کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے مسلم کی روایت حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن ضرور حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کو حق دلوایا جائے گا تو یہ گویا کہ ایک مبالغہ سرکار نے کر کے بیان فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیانی فیصلہ کروانے کا کیا فائدہ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے حقیقتن ایسا ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار معاملی کی نزاکت کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی کو مارے اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا تو انسانوں کو کیسے چھوڑے گا اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نقص پغرہ میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی